ہلو بھائیز ویلکم ٹو پاکستانی علیہ راکشن تو کیسے ہیں آپ سب امیدی آپ سب بڑیوں ہوں گے بینا نام میں ملازی ہے بھائیز کل بھارت نے کالیا پرسو نکالے تھے ٹالیس ڈیپلوپیٹ کینیڈا کے تو اس کی پھٹکے آت میں آگئی اور وہ بھارت کی قدموں میں آگئی رہا ہے و بولے بھارت ہم نے آپ سے بات بات کرنی ہے بھائیبین کی بچوں جب تم نے الزام لگانا تھا تو تم números بات بات کرنی ہے ہم نے تم سے بات کرنی ہے ابھی تم بات کر رہو ہے تم اک стро کر اکل ہی گھٹنوں میں کیا پہلے دیکھتے ہیں کیا کینیڈا بPA یوں گا آگئی بات کرنے گئے بعد میں اور اس کا ویڈیو گز کر رہے کناڈا کی سرکار کے اندر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ مورک ہیں یا پھر ہم زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دوستو دوستو کناڈا کی سرکار نے بھارت کے اوپر سارے ہتیاروں کا استعمال کر لیا ہے لیکن بھارت نے تو اپنے ہتیار ابھی نکالے بھی نہیں ہے کہ کناڈا ہتیار ڈال کر بلکل سامنے کھڑا ہو گیا ہے دوستو بھارت اب زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے یا کناڈا کے اندر مورک لوگ بیٹھے ہیں یا آپ ہی ڈیسائیڈ کریے کیونکہ کچھ دن پہلے کناڈا کا پردہان منتری اپنی سنسد کے اندر کھڑے ہو کر بھارت کی سرکار پہ آروپ لگا رہا تھا اور بھارت کے ڈپلومیٹوں کو بھارت بھیج رہا تھا اس کے جواب میں ہم نے بھی وہی کام کر دیا لیکن کل دوستو بھارت کی سرکار نے ایک اجب گجب کام کر دیا جس کام کے چلتے کناڈا کے اکتہالیس ڈپلومیٹوں کو بھارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اس اعلان کے ساتھ ہی کناڈا کی سرکار کی نیند اڑ گئی اور آج کناڈا کی سرکار سامنے آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بھارت کی سرکار ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے پر پرائیویٹ ٹوک کرنا چاہتے ہیں پبلکلی جو ہونا تھا ہو گیا اب مسئلے کو سیٹل کریں گے پرائیویٹ ٹوک سے دوستو بہت انٹرسٹنگ نیوز ہے کناڈا کی سرکار کو سوچنا چاہیے کہ پہلے مسئلے کو تم ایک پبلک کے اندر لے کر آئے اب پبلک کے تھرو بھارت اس مسئلے کو سلجانا چاہتا ہے لیکن کناڈا کی سرکار کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر یار ان کی ہی گلتی ہوئی ہے اور اس لیے مسئلے کو باتچیت کی ٹیبل سے سلجانا پڑے گا اور مسئلے کو آخرکار پرائیویٹ ٹیبل پر لے کر ہی آنا ہوگا تو کیا ہے سارا ماملہ جانیں گے آج کس ویڈیو میں چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب پرنا مت بھولے گا سب سے پہلے تو آپ کے سامنے انڈیا ٹوڈے کا آرٹیکل چل رہا ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ talks best when private یعنی باتیں تو تب ہی اچھے طریقے سے ہوتی ہیں جب پرائیویٹ ٹیبل کے چلتے باتیں کی جائیں اس کے علاوہ ایک اور آرٹیکل آپ دیکھ رہے ہو ڈی ٹی وی ویڈ کا جس کے اندر کا آگیا ہے کہ talks on diplomat with india in private کنیڈا منسٹر امیڈ فیس آف یعنی کہ دوستو وہ کنیڈا جو ہفتہ پہلے بھارت کی سرکار کو پبلیکلی اپنی سلسط کے اندر کھڑے ہو کر کوش رہا تھا کہ بھارتوالو جواب دو تم نے کنیڈین سیٹیزن کو مار دیا ہے کنیڈا کے اندر آ کر اور اس کے اوپر نہ تو کوئی پروف دیئے بلکہ allegation لگا کر سیدھا سیدھا بھارت پر اوروپ لگا دیا اور اب جب بھارت کی سرکار نے پورے پتے کھول دیئے ہیں کنیڈا کی سرکار کو دنیا کے اندر بے نکاب کرنے کے لیے تو کنیڈا کی سرکار کہہ رہی ہے کہ نئی 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 ہم پبلیکلی مسئلے کو سولد نہیں کریں گے ہم تو private talk کریں گے اب یہی کارن ہے کہ private talk کے لیے کنیڈا کے پردھان منتری اور ان کے minister بھارت کے آگے دوہائی دے رہی ہیں اور بھارت کی سرکار نے ادھر deadline دے رکھی ہے 10 اکتوبر کی اب بھارت کی سرکار کے اوپر ہے کہ یہ diplomat نکلیں گے یا private table پر leader بیٹھیں گے سب سے پہلے تو بھارت کی سرکار بات کرے گی کہ یار تم سب سے پہلے ہمیں proof دو کہ اردیب سنگھ نجر کو ایک بھارتیوں نے کیسے مارا ہے اگر proof نہیں ہے تو پھر یہاں پر کنیڈا کی سرکار سے دوسرا سوال پوچھا جائے گا کہ جو خالی ستانک تیرویس دیش کے اندر کام کر رہے ہیں انہیں ہینڈ آور کرو کیونکہ اب اوٹ پہاڑ کے نیچے ہیں اب کنیڈا کی سرکار کو ڈر رہے کہ بھارت پوری دنیا میں کنیڈا کی جو ایمیج ہے دو کوڑی کی بنا کر رکھ دے گا اور جسٹین ٹوڈو کی ایمیج تو پوری ایک اپنے دیش کے اندر ویسے ہی خراب ہے جس حساب کا جسٹین ٹوڈو کے خلاب محول بن رہا ہے اور ناجی ہٹلر والی سینہ کا جو یوکرینیان اوفیشل ہی اپنی سنسد کے اندر لے کر آئے تھے اور شیہ والے بھی جن کے انٹی ہو گئے ہیں اس سیچویشن میں کنیڈا کے پردھان منتری کو تو دوستو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے خود کے گھر کے ووٹ بھی نہیں ملیں گے اور یہی کارڈ ہے کہ جسٹین ٹوڈو کو یہ لگ رہا ہے بھارت سے پنگا لے کر اس نے گلتی کر دی اور اس لئے اس گلتی کو صدارہ جائے اور باتچیت کو ایک باتچیت کی ٹیبل کے چلتے پرائیویٹ ٹوک کی جائے اب دوستو بھارت کی سرکار اگر یہاں پر تھنڈی پڑ جاتی ہے تو دوستو سارا کسور ہمارا ہی ہوگا کیونکہ اب کنیڈا نے پنگا لیا ہے تو ایک اچھے خاصے طریقے سے کنیڈا کو جواب دینا بھی پڑے گا اور اسی کے ساتھ کنیڈا کو اپنی قیمت بھی چکانی پڑے گی اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو دوستو پھر دوستو کیا فائدہ ہوا کنیڈا ایک ہار بھی مان رہا ہے اور کنیڈا کو ہم نے چپ چپ طریقے سے ہار نے بھی دیا اور خالی ستانیوں کا مسئلہ ساتھ ہو دینا آج کنیڈا کے گردن جھکا کر بھارت کی زکار کے پاس اس لئے آگے آ رہا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے ٹروڈو کو ڈر ہے اور یہی کانڈ ہے کہ اس سیچویشن کو لے کر یہ آج اس طریقے کے سمجھوتے کرنے کی سیچویشن میں ہے اور خالی ستانیوں کو لے کر پرائیویٹ ٹوک کے چلتے سمجھوتے ہو جانے چاہیے اب دوستو جہاں پر مسئیبت کی بات جو ہے وہ خالی ستانیوں کو لے کر ہی ہے اور جرور دوستو ٹروڈو نے بیک دور پر پلان جرور بنا رکھا ہوگا ایک کہ خالی ستانیوں کو یہ کانڈہ سے نکالنے کے لیے بھی بلکل ریڈی ہوں گے اور یہ جو پرائیویٹ ٹوک کی بات آئی ہے خالی ستانیوں کو بیک پیک کر لینے چاہیے کانڈہ کو چھوڑنے کے لیے کیونکہ اگر یہ بیک پیک نہیں ہوں گے جاہیر سی بات ہے کہ کانڈہ کی سرکار کے ساتھ آپ کے اوپر سودے ہونے والے ہیں اور ووٹو کی راج نیتی تو پھر ہے آپ کا کیا ماننا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے حالانکہ ابھی تو یہ سارے ایک سپیکیولیشن چل رہی ہیں ابھی کیا نکلے گا یہ تو بھویشے کے اندر ایک بلکل جب سمیں آئے گا تب ہی پتا لگے گا لیکن آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ میں بتائی گا اس کے پاس اس کو دپورٹ کرو اور ان کو چھوڑنے اس کو دپورٹ کرو تاک بھارت اس کو لڑکنڈہ کرے بھائی چاہب نہیں کینڈہ کتنوں سے سوچتا ہے کیا بھائی میں سمجھتے تھا پاکستان کے منسٹر اگر آپ بلندر کرتے ہیں یہ کنیڈہ نے کیا کر دیا بھے یہ اٹروڈو دوسرے برانفاؤن ہے ابھی چھوڑو صحیح بات ہے نہیں ابھی تم کہہ رہے پرائیوٹ بات کرو بھائی تم پہلے کہا تھے پہلے کہا تھے جب یہ الزام موہ اٹھا کے لمبا موہ اٹھا کے پہلے سب سے بڑی پہلی بات تو یہ کہ پہلے پروف تو پہلے پروف تو اگر کوئی بڑا کنٹری کوئی بھی ہوتا میں سے میری بات یاد رکھو وہ ڈاریکٹ آ کر الزام نہیں لگا وہ پتہ ہے پہلے کہتا ہے ہمارے پاس یہ پروف ہے آپ یہ چیک کرو آپ چیک کریں ہاں اگر وہ کنٹری کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے کچھ نہیں تو پھر جا کر آگے بعد بڑھتی ہے اس کے پاس پروف میں نہیں اس کے پاس پروف نہیں آپ سے ہی شروع ہو گیا بھائی اور بھارت نے اب اس کو ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں ناک سے اس طرح لکیریں نکلوائی ہیں بلکل افاد میں آگئے اپنے افاد میں بھارت اس کو ابھی اور پر ٹھنڈا کرے کہ اپنے جو شرطیں بھارت ہر طرح کی شرط جس سے منوائی اس کے بعد اس کو چھوڑے نہیں کہ اس کو ضلیل یار سائی بولا ہے انڈیا سے جس نے بھی پنگلی ہے جس نے بھی انڈیا سے پنگلی ہے اسے موں کی کھائی ہے اور اب ٹرونڈو مافیو منتو ترلو پونگ پڑھنے پر آ چکا ہے کہ بھائی میری کسی طریقے سے جان چھوڑا وہ حقیقت ہے جب سے انڈیا کے ساتھ اس کا نواد شروع ہو ہے ٹرونڈو گھر چھپ چھپ کر بیٹھ رہا ہے وہ اس کو بہت اس کے بچے بھی آتے ہیں تو وہ ڈار جاتا ہے کہ کہ میڈیا والے نرے پاس نہیں آگئے صحیح بات ہے بھائی میں کہتا ہوں جس نے پوری دنیا میں بھار contag لیا ہے وہ پوری دنیا میں خواہ ہو ہے جو بھی ہو آتے ہیں میں کہتا ہوں سے خواہ ہو بھائی خریصہ بھائی تُم پنگا ہی %, یعنی نمی . انہوں نے بغیر proof کے بغیر کسی بات کے بغیر سوچ سمجھے بغیر پرائیویٹ ٹاک کی اور بھارک نے پھر صحیح صحیح سب سے بڑی غلطی ہے اس نے بغیر اس طرح کیے انڈین ڈیپلومیٹس کو نکال آیا ہے پھر انڈین نے تالیس نکالی ہے جب صحیح بچ کیا ہے تو پھر اب اکل آئیے کہ یار یہ تو مجھ پہ باری پڑھ رہا ہے اب معافی سے بہتر اس سے بہتر ہی گی ہے ماں بھی مانگ لو آپ کے لئے سے کہہ رہے ہیں میری اقومنے ساکشان دیکھنا بہتر ہی رہے ہیں